میری پیاری امی جان اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے میرے سارے عزیز و قرب جو یہاں پر موجود ہیں بہت جل میں بھی آپ کے پاس آنے والا ہوں شہر خاموشی سب نے ایک دن یہاں آ جانا ہے یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرماتے یہاں پر ڈیویل چل چکا ہے آندھی کی وجہ سے یہاں بڑا پیٹ اکھڑ چکا ہے یہاں ایک اور بور ہو رہا ہے صبح کا سورج دلو ہو رہا ہے یہاں ایک اور کام یہ چاچو اسلام کی کھیت ہے یہاں پر کوئی اور بور کا کام ہو رہا ہے صبح کا سورج لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے ہیں اور میں ہر روز ان رستوں سے گزرتا ہوں لیکن ہر روز آنکھیں بھار آتی ہیں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں پاؤنے ہی دل تھکتا ہے وہ کوئی انکل بھی اپنی گدہ گاڑی کے اوپر چارہ لینے جا رہے ہیں ارے یہ کیا ایسے ہی ایک بابا جی ریڑی پر جا رہے تھے اور ایسے ہی ایک بابا جی ایسے جا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہو رہا ہے اور چلتے چلتے میں پہنچ چکا تھا انہیں گلیوں میں جہاں زندگی گزر گئی اب سکول کے لیے تیاری کرنی ہوگی نہا دھو کے ناشتہ کرنا ہوگا ان کا نکاح مبارک کرے ان کی ایک پلیٹر ٹوٹ چکی ہے اور اسی لیے ایک اور بنانی پڑی ہے اور اب اس کو کریں گے ٹرانسفر یا اللہ خیرہ پیو سے پہنچ جائے اور ان کا پسند بھی آ جائے سکول کے لیے تیار ہو گئے ہیں لیکن ہبا ابھی تک پیپا دیکھ رہی ہے اور اس نے اس میں سے پیپا نکال لی ہے او می گوڈ، یہ کیسے نکال لی اس میں سے ٹنگ ٹنگ ٹنگizers ٹنگ ٹنگ ڈنگetti اور روز کی طرح سب سے پہلے ایک پوسٹ فیس بک پہ اپلوڈ کر دوں روز سوشل میڈیا پر پوسٹ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے مجھے محنت کرنا پڑتی ہے اور جو میں بالکل ہی کرتا او می گوڈ دیری ہو گئی سکول کی لہ جی لا شٹی پوسٹ اور نکڑ لگا ہوتے ہیں سکول میں پیٹ کا کام چاہ رہی ہو ساریے پڑھ لے شاہ باش بیٹا جس نے لکھ لیا ہے چیک کروائے مجھے کام پڑھ لے پڑھ لے شاہ باش ترجمہ تلقرآن شاہ باش او می گوڈ گرنی سے مرا حال ہو رہا ہے سکول کے بعد پڑھ لکھ جاؤ اور آپ نے مجھے یہاں پڑھ لکھ کرنا ہے لیکی میری پھنکی بن چکی ہے لہمینہ مکنی یہ آواز نہ کر پندیا تیری میری نہ تیری نہ میری آئے ہائے رہ جانا ہے مٹی دی ٹی رہی ہے اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے زمینوں کی کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انہی زمینوں کی امیدیں لیے ایمین اوپر والی زمینوں کی کسی دن نیچے زمین کے اندر ہم نے چلا جانا ہے شدید گرمی میں ہفتے کا تیسرا دن ہے میں اس پچھلے چار دن میں تیسری دفعہ یہاں پر آ چکا ہوں یہ ایڈی سی آر آفیس بکھر ہے لیکن گرمی کے باعث پرا حال ہو رہا ہے مجھے اب بھی وہ کلٹ نہیں ملا میں یہاں پہ کبھی بھی نہ ہوں لیکن ابو جی نے کہا ہے اور ابو جی کا حکم سر آنکھوں پر لیکن اب بھی وہ نہیں ملا ہون میں کی کرائیں گرمی 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 ہائی گرمی کیسی گنڈا گردی ہے ہائی اللہ کسی نے گنڈا گردی کر رہی ہیں سردین گرمی میں شدید گرمی ہے اتنی گرمی بھی ہوتی ہے مئی کا مہینہ آن پہنچا وہاں ایڈی سے چوٹا ہی چوٹی سے ایڈی پسینے پسینے پھر مجھے وسیم صاحب مل گئے پنجگرائی سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں چھٹی ماری ہے اب بھی پہنچ رہا ہوں نہ کریں اور اب بھی ہی گلی پہنچنا ہوں اور رہا تک رہے ہیں بہت گرمی سرزرک صاحب بھی نہیں مل رہے اور ان کا دروازہ بھی نہیں کھل رہا صدیہ ناس تمہارا اور اس کے بعد پہنچا ہوں مارڈرن نمبر پوائنٹ پر یہ ساتھ کو بھی کھڑا ہے ایک کو بھوچا ہے اچھا اور پھر کافی دیر بحث کے بعد لگتا ہے کچھ نہیں ہوا عاطف صاحب بھی آ جو کے سر میں نے جانا اے ڈی سی آر دفتر اور پھر کافی دیر بھائنٹ پیسے جدید گرمی کے باعث پیش نظر بہت گرمی ہے پھر اس کے بعد ہم پہنچے ہیں اس دکان کا نام کیا زیادہ باعث پرلا اس کے بعد ہم پہنچ رہے ہیں ایک آنون شاہ کر دیں اس وقت ہم گلزار سوئین پول پر آ چکے ہیں اور یہاں پہ پہنچ رہے ہیں یہ گلزار سوئین پول ہے اور یہاں منچلی نہ ہا رہے ہیں کوئی کوئی اکہ دکا پچھلے سال ہم بھی یہاں پہ نہاد ہو کے جا چکے تھے یہ اس کے خوبصورت محناظرے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر چند منٹ بیٹھیں اور ہم ہیں یہاں پر پیٹ پوچھا کرنی ہوگی آتیس صاحب کو یہاں پر میری تھوڑی سی مہمانوازی کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد اب ہم یہاں سے پکلی گلی سے نکلیں گے لیکن یہ ڈیٹیل تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پچھے سال میں نے آپ کو سارا دکھایا تھا اور اگر آپ نے دوبارہ یہ دیکھنا ہے تو ابھی تک موجود ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں کو تاکہ آپ دیکھ سکیں گلزار سوئین پول ہم نے یہاں پر کھایا ہے پیزا جو ابھی کھولا ہے اور اس کے ساتھ کھائی ہے فریز آئی مین پیزا نہیں اور پھر ہم نے یہاں سے سپیشل فریز بہت گرم ہے اور سپیشل پراؤر رول کون سا سر یہ گلزار سنس اینڈ پیزا کلب آہ تھاکیو اور میری میس مہیار مانٹ کیا ہوا جو کونہ چھوٹا میرا تارونا چھوٹا